السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کورونا وائرس کے بہت زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے ہمارے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کے حالات ہیں اور ایسے سخت ترین حالات میں فی الحال ہمارے سان نے جو سب سے بڑا سوال یا نشان ہے اور جو سب سے بڑا چیلنج کے اعتبار سے مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی گائیڈ لائن کے اعتبار کو اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مساجد میں اور عیدگاہوں میں بہت زیادہ بھیڑ اکھٹی نہیں ہو سکتی عید کی نماز کی ادا کرنے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں بہت کم اور معمولی مقدار میں لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور عید کی نماز کی ادائیگی کریں گے ان کے علاوہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو عیدگاہوں میں جمع نہیں ہو سکتے مسجدوں میں جمع نہیں ہو سکتے اور کسی ایک امام کی اقدادہ میں بہت زیادہ بڑی جماعت کے ساتھ عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے تو ایسے حالات میں ہمارے ذہن میں ترہ ترہ کے سوالات پیدا ہوتے ہیں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں دیکھئے سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دین اسلام میں تنگی بلکل نہیں رکھی ہے اس نے ہمارے لئے ایسے ایسے راستے پیدا کر رکھے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے اور اگر ان پر اور کریں تو ہمارا سر سجدہ شکر ادا کرنے کیلئے جھک جاتا ہے واقعیتا اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے ایسے سخت ترین حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے راستے اور گنجائشیں پیدا کر رکھی ہے کہ اگر ہم عیدگاہوں میں نہیں جا سکتے مسجدوں میں اکٹا ہو کر اور بڑی جماعت کے ساتھ عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے تو پھر ایسے سخت ترین حالات میں ہمارے لئے اجازت ہے گنجائش ہے کہ چند شرائط ہے ان تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آفیسس میں اپنے گھروں میں اپنے بنگلوں میں اپنی دکانوں میں اپنی کارخانوں میں عید کی نماز قائم کرنا شاتے ہیں تو بلکل اجازت ہے گنجائش ہے اگر ہم ان تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ان تمام مسائل کی رعایت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنی ملنگوں میں اپنے آفیسس میں عید کی نماز قائم کرتے ہیں تو ہماری عید کی نماز قبول بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں بڑا ثواب بھی ملتا ہے اور عید کی نعمتوں سے محروم بھی نہیں ہوتے ان تمام شرائط کی رعایت کرنا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے دیکھئے ان تمام شرائط کی رعایت کرنا اس لئے ضروری ہے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نادانی میں اور جہالت کی وجہ سے یا دین کی باتوں کا پروپر علم نہ ہونی کی وجہ سے ہم کوئی غلط کام کرنا بیٹھے یا ہم ایسا کام نہ کر بیٹھے جو شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے تو اس لئے وہ تمام شرائط اور وہ تمام مسائل آپ کے سامنے بیان کیا جاتے ہیں اس امیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہونے کے بعد فائدہ سرور ہوگا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے عام طور پر یہ مسئلہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا معلوم ہی نہیں ہوتا گدشتہ وقتوں کی بات ہے جبکہ حالات بالکل نارمل ہوا کرتے تھے اور ہم اپنے مقام پر عید گاؤں میں اور مسجدوں میں جب عید کی نماز قائم کرتے تھے تو دس بج جاتے تھے ساڑے دس بجتے تھے اس لئے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ عید کی نماز کا ایکچول ابتدائی وقت کیا ہے شروع کا وقت کیا ہے اور اس کا اختتامی اور آخری وقت کیا ہے یہ مسئلہ اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا آئیے آج ہم اس مسئلے کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر لیں جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد بیس منٹ گزرتے ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ باقی کب تک رہتا ہے باقی رہتا ہے زہر کے وقت شروع ہونے سے پندرہ منٹ پہلے تک مان لیجیے آپ کے علاقے میں چھے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو چھے بج کر کے بیس منٹ پر آپ کی علاقے میں نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی زہر کا وقت شروع ہوتا ہے مان لیجیے زہر کا وقت آپ کی علاقے میں شروع ہو رہا ہے ساڑھے بارہ بجے تو ساڑھے بارہ سے پندرہ منٹ پہلے تک یعنی سوہ بارہ بجے تک آپ کی علاقے میں عید کی نماز کا وقت رہتا ہے یہ مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز اور دوسری نماز ہے تھوڑی دیر کیلئے سمجھ لیں کہ عید کی نماز ہے اور یہاں پر فجر کی نماز ہے دونوں کی دو دو رکھاتے ہیں اب عید کی نماز اور فجر کی نماز ان دونوں نمازوں میں کمپیریزن کیا جائے مقابلہ کروایا جائے تو فرق کیا نکلے گا فرق ابھی آپ کو سمجھنا چاہیے عید کی نماز الگ ہوتی ہے اور جو دیگر نمازیں ہوتی ہے فرائز ہوتی ہے سنتیں ہوتی ہے واجبات ہوتی ہے نوافل ہوتی ہے ان دونوں کے اندر اگر مقابلہ کروائے جائے تو تھوڑا فرق نکلتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں چھ زائی تقبیریں ہوا کرتی ہے جو کہ عید کے علاوہ کسی اور نماز میں چھ زائی تقبیریں نہیں ہوتی تو یہ ایک اہم فرق ہے عید کی نماز کا پہلے رکعت میں جو تین زائی تقبیریں ہوتی ہیں وہ ثمہ پڑھنے کے بعد کہی جاتی ہے اور جو دوسری رکعت میں تین زائی تقبیریں ہوتی ہیں وہ رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتلایا چاہے گا اگلی چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے نہ آزان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے گزشتہ دور میں آپ نے سمجھا ہوگا کہ عید کی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے کیونکہ بہت سارے علاقوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس وقت عید کی جماعت قائم ہوتی ہے تو جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے وہ کھڑے ہو کر چند الفاظ کہتے تھے جن سے یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید یہ عید کی نماز کے لیے عید کی جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو جو کہ سراسر علت ہے عید کی نماز کے لیے آگان بھی نہیں ہوتی ہے اور اقامت بھی نہیں ہوتی ہے بغیر آگان اور بغیر اقامت کے یہ نمازیں ہوتی ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جو شرائط جماع کے لیے ہے وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عید کی جو شرائب ہوا کرتی ہے عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لئے جو شرطیں ہوتی ہیں وہ وہی شرطیں ہوتی ہیں جو جمعہ کے لئے ہوتی ہیں یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں جمعہ کی نماز ہوتے چلی آ رہی ہے تو پھر آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقوں میں آپ کے دیہاتوں میں آپ کے شہروں میں عید کی نماز بھی اچھی طرح ہو جائے گی وہاں پر یعنی جہاں جہاں پر عید کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر تمام لوگوں کے لئے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے خاص طور پر یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہوتی ہے انہی لوگوں پر عید کی نماز واجب ہوتی ہے اب جن لوگوں پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوتی یعنی آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ نے اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں اپنی دیہاتوں میں اپنی بستیوں میں جمعہ کی نمازیں اس کے پہلے نہیں پڑی ہے تو پھر اس صورت میں آج بھی آپ کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے عید کی نماز آپ کے اوپر واجب نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ فکرمند ہونی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگلی چیز یہ ہے کہ جس جگہ پر عید کی نماز صحیح ہو جاتی ہے یعنی آپ ایسے گاؤں میں ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے گاؤں میں مسجد ہے وہاں پر لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب جمعہ کی نماز آپ لوگوں کے اوپر واجب ہے تو آپ پر عید کی نماز بھی واجب ہے لیکن چونکہ آپ عید گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتے ہیں مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ ایسے بڑے گاؤں میں بڑے دیہاتوں میں بڑے شہروں میں اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں عید کی جمعہ قائم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کم از کم امام صاحب کے علاوہ تین لوگ ہوں تین لوگ ایسے ہوں جو عاقل ہو بالگ ہو سمجھدار ہو بڑے لوگ ہو بچے نہ ہوں بچے اگر ہے تین کیا درزوی بچے ہو جائیں تب بھی آپ کے گاؤں کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر آپ عید کی نماز قائم نہیں کر سکتے عید کی جمعہ صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ایک امام صاحب ہو اور امام صاحب کے علاوہ تین لوگ ہو وہ تین لوگ بڑے ہو سمجھدار ہو عاقل ہو عورتیں نہ ہو امام صاحب ہے اور پیچھے تین عورتیں تب بھی آپ کی عید کی نماز نہیں ہوگی امام صاحب ہو اور پیچھے تین مختبی ہو اگر آپ ایسے گاؤں میں رہتے ہیں ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہو یعنی آپ کے اوپر عید کی نماز واجب ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے آپ کے دو بچے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں نابالر ہیں اسی طرح آپ کی اہلیہ ہے یہ کل تین لوگ ہو گئے لیکن یہ تینوں لوگ مرد نہیں ہیں دو تو بچے ہیں اور ایک لیڈیز ہے اس صورت میں آپ مرد صرف تنہ تنہا ہے تو آپ کے اوپر عید واجب ہے لیکن شرط نہیں پائی جا رہی ہے کہ آپ کے پیچھے تین مختبی نہیں ہے اس لئے اس صورت میں آپ کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو بلکہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے دو رکعت یا چار رکعت چار تکی نماز اکیلے اکیلے پڑھ لے آپ بھی آپ کے دو رو بچے بھی اور آپ کی وائف بھی تنہ تنہا دو دو رکعت یا چار چار رکعت نفل نماز پڑھ لے جو کہ چار تکی نیت سے ہوگی عید کی نماز اس صورت میں معافہ عید کی نماز کی قضادی نہیں ہے اگلی چیز یہ ہے کہ چار تکی نماز کا وقت کیا ہے جیسے آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ صرف تنہ تنہا ہے ایک ہے دو ہے تین ہے چار لوگ ابھی تک آپ جمع نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو چار تکی نماز پڑھنی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار تکی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی چیز ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جیسی بیس منت گزر جائیں گے چار تکی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اب آپ شاہے تو عید کی نماز عدا کریں اگر شرط پائی جاتی ہے اور اگر شرط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر آپ چار تکی نماز پڑھ لیں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے یا نہیں یہ بہت بڑا معرکت الارہ مسئلہ ہے عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے عام حالات میں جیسے کہ اس کے پہلے لوگ ڈاؤن کے حالات نہیں تھے اور نہیں کبھی ایسے حالات تھے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں اور اپنے اپنے مقام پر عید کی نماز عدا کرنے کیلئے مشبور کیے گئے ہوں یہ تو ابھی سال دو سال سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بلا یہ وبا یہ مسئبت یہ تکلیف ختم فرما دے اور جو ہم شان و شوقت کے ساتھ عیدگاہوں میں جمع ہوتے تھے عید کی نماز عدا کرتے تھے تکبیر و تحلیل کہتے تھے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے تھے وہ سنیری موقع ہمیں دوبارہ فراہم اور میسر فرمائیں تو ان حالات میں گزشتہ کے جو حالات ہیں ان تمام حالات میں یہ ہوتے ہیں عام حالات ایسے عام حالات میں کسی بھی عورت کیلئے چائز نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں داخل ہو یا پھر مسجد میں داخل ہو کر مردوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کرے یہ عورتوں کیلئے بلکل چائز نہیں ہے لیکن آج کل کے جو حالات ہیں لوگ ڈاؤن کے جو حالات ہیں اگر آپ امام صاحب بن جا رہے ہو اور آپ کے پیچھے کل تین مرد ہیں اچھی طرح سمجھ لیں آپ نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ قرآن اچھی طرح کر سکتے ہیں اسے طرح آپ خطبہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے پیچھے تین مرد بھی ہیں آپ کا بھائی ہے آپ کا جوان بیٹا ہے پلس آپ کا جوان بیٹا ہے آپ امام بن گئے اور آپ کے پیچھے تین لوگ مقتدی ہو گئے اور آپ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں باہر نہیں دوسروں کے گھر پر نہیں دوسرے کے فرم ہاؤس پر نہیں آپ خود اپنے گھر پر نماز پڑھا رہے ہیں تو اس شورت میں آپ کے گھر کی مصطورات آپ کی بیوی آپ کی بیٹی آپ کی بہو جو آپ کے گھر میں ہی رہتی ہیں ایسی عورتے ایسی عورتے آپ کی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں شرط کیا ہے شرط یہی ہے کہ وہ عورتے گھر سے باہر نہ نکلے عام حالات میں جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ گھروں میں نہیں ہوتی بلکہ عید گاؤں میں یا پھر مسجدوں میں ہوتی ہے تو اس صورت میں عورتوں کے لیے بلکل جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور عید گاؤں میں مردوں کے ساتھ عید کی جماعت میں شریک ہوں اسی طرح مسجدوں میں جائیں اور وہاں پر مردوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو یہ چیز جائز نہیں تھی لیکن اگر آپ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز قائم کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے گھر کی مستورات آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اور ان کی جو سب بنے گی سب مردوں کی پیچھے پہلے آپ کھڑے رہیں گے جہاں پر آپ امامت کر رہے ہیں آپ کے پیچھے تین مقتدی پھر ان تین مقتدیوں کی پیچھے اگر بچے ہیں تو بچے کھڑے رہیں گے اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر تین مقتدیوں کی پیچھے عورتیں کھڑی رہیں گی ایسی صورت میں عورتیں ایک کی نماز پڑھ سکتی ہے ان کے علاوہ اس حال ان تمام حالات کے علاوہ کسی بھی صورت میں عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی ہے نورملی حالات میں عورتوں پر ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے وہ دو رکعت یا چار رکعت شکرانے کی یا پھر چاشتے کی نیت سے پڑھ لیں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کا خطبہ اور جمعہ کا خطبہ ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کی نماز میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے اور جمعہ کی نماز میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے ان دونوں خطبوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے بینہ خطبے کے جمعہ صحیح نہیں ہوتا جبکہ دوسری جانب عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا بلکہ سنت ہوتا ہے اگر آپ نے عید کا خطبہ نہیں دیا یہ آپ کو خطبہ آتا ہی نہیں ہے صرف آپ نے عید کی نماز پڑھا دی تب بھی آپ کی عید کی نماز درست ہو جاتی ہے یہاں پر ان تمام لوگوں کی تکلیف کو ذکر کرنا ضروری ہے جو خطبہ حاصل کرنے کے لیے یا خطیب کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے بڑے بیشین ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب تک خطبہ نہیں دیا جائے گا شاید ہماری عید کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ خطبہ یاد کر لو آپ کو خطبہ یاد ہو جائے بہت غریبت کی چیز ہے بلکہ یاد ہونا چاہیے پتہ نہیں کب کیسے حالات پیدا ہو جائے اس لیے ہر مسلمان مردہ اور عورت کیلئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا اچھا خاص حصہ یاد کر لے احادیث مبارکہ کا بڑا زخیرہ انہیں یاد ہو جائے اور نمازوں کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں انہیں یاد رہے اسی طرح ایکہ دو خطبے بھی انہیں یاد رہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے بینہ خطبے کے جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی لیکن جو عید کا خطبہ ہوتا ہے وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہوتا ہے اگر آپ نے کسی مجبوری اور کسی معذوری کی وجہ سے خطبہ نہیں پڑا ہے بینہ خطبے کے آپ رید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بلکل درست ہے آپ کی رید کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر آپ کو خطبہ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ لیکن اگر آپ کو خطبہ نہیں آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خطبہ پڑے ہی تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ کو سور فاتحہ تو یاد ہوگی ہی پہلے خطبے میں آپ سور فاتحہ پڑھ دے اور دوسرے خطبے میں اتحیات پڑھ دے دروش شریف پڑھ دے دعا معصورہ پڑھ دے کچھ بھی پڑھ دو گے تو آپ کا خطبہ صحیح ہو جائے گا بہتر ہے کہ عید کیلئے جو خطبے ہوا کرتے ہیں اس کے اندر تفصیل خطبے بھی ہوتے ہیں مختصر خطبے بھی ہوتے ہیں آپ ان خطبات کو حاصل کر لے اور یاد کریں چھوٹے چھوٹے جو خطبات ہوتے ہیں جس میں تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تعالیٰ کی حمد و ثنہ کی جاتی ہے اور عید کی فضلت پر مشتمل ایک حدیث ہوتی ہے یہ چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے ایسا چھوٹا سا خطبہ آپ زبانی یاد کر لے اگر زبانی یاد نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لے اور اس کو دیکھ کر کے پڑھیں پہلا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں خطبہ شروع کرنے سے پہلے نو مرتبہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے اور دوسرے خطبے میں سات مرتبہ یہ تکبیر کہنا مستحب ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان جب آپ درمیان میں بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ دونوں خطبوں کے درمیان کہہ لینا بہتر ہے اگر کہہ لیں گے تو ثواہ ملے گا اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کہہ پاتے ہیں تو پھر کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے یہاں تک کہ اگر آپ نے خطبہ چھوڑ بھی دیا ہے جیسے کہ پہلے آپ کو کہا گیا ہے کہ عید کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ سنت ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا اگر آپ نے عید کی نماز کا خطبہ ہی چھوڑ دیا بس آپ ڈائریکلی مشلے پر چلے گئے عید کی دو رکعت آپ نے نماز پڑھا دی اس کے بعد آپ دعا کیے اور دعا سے فارغ ہو گئے باہر نکل گئے کبھی آپ کی عید کی نماز درست ہو جاتی ہے البتہ ایک شرط یہی جب بھی عید کا خطبہ پڑھا جائے چاہے آپ خطبے میں عید کا مکمل خطبہ پڑھ رہے ہو شارٹ خطبہ پڑھ رہے ہو یا پھر دروشری پڑھ رہے ہو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو کوئی بھی چیز خطبے کے دور پر پڑھ رہے ہو تو پھر اس کا سننا سننے والوں پر واجب ہے خطبہ پڑھنا واجب نہیں ہے سنت ہے البتہ جب خطبہ پڑھا جائے تو اس پڑھے جانے والے خطبے کو سننا واجب ہوتا ہے اب یہاں پر عید کی نماز کا مکمل طریقہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کی نماز کی نیت کیا ہوتی ہے بہت آسان چیز ہے دیکھئے کسی بھی چیز کی نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے چاہے آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہو کوئی فرض پڑھ رہے ہو سنت پڑھ رہے ہو چاشت یا اشراق پڑھ رہے ہو کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہو اس میں جب نیت کی بات آتی ہے تو نیت کی بات آنے پر یہ چیز آپ کنسیڈر کر لیں ذہن کے اندر فٹ کر لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے جب آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہو تو اور اپنے دل میں نیت کر لیں کہ میں عید الفطر کی نماز دو رکار نماز پڑھ رہا ہوں اگر امام ہے تو یہ کہہ دے کہ میں پڑھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کیلئے یہ نیت ہی آپ کی عید کی نماز کی نیت ہوتی ہے تو نیت کر لیں یہ ہوتی ہے پہلی چیز عید کی نماز ہی ہونے کے لیے خاص طور پر زبان سے ہی عدا کرنا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نے زبان سے نیت کے بول عدا کیا ہے تب بھی کافی ہے لیکن ضروری نہیں ہے دل کی نیت کا نام دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی ضروری ہوتی ہے دوسری چیز ہے کہ نماز شروع کرتے وقت دولوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہی بھی باندھ لے فیست نہ پڑے نیت کی آپ نے پہلے میں نیت کرتا ہوں دو رکعات واجب عید الفطر واسطے اللہ کے روح میرا قعب شریف کی طرف یہ زبان سے نہیں کہنا ہے دل کے اندر کہنا ہے زبان سے کہہ لیں گے تو بہتر ہے ضروری نہیں ہے پہلی چیز ہوگی نیت دوسری چیز جب بھی آپ نے نیت کر لی تو اس کے بعد نماز آپ کو شروع کرنی ہے اللہ اکبر کہتے ہی بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہی بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے آپ اگر مرد ہیں تو ناف کے نیچے اور عورتیں ہیں تو فیسینے کی اوپر ہاتھوں کو باننا ہے اور اس کے بعد میں سنہ پڑنا ہے عید کی نماز کا جو سنہ ہوتا ہے یہ بھی نورملی سنہ ہوتا ہے جیسے ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحانت اللہمہ وَبِحَمْدِكَ وَتَوَارَقَسْنُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَٰہَ غَيْرُكِ یہ نورملی جو سنہ ہوتا ہے یہ سنہ آپ کو پڑھنا ہے دو کام ہو گئے پہلی نیت ہو گئی دوسرا سنہ ہو گیا تیسرا کام کیا ہے جب آپ سنہ پڑھ لیں تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں سنہ پڑھنے کے بعد اب آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے سنہ ختم ہوا ہے تو آپ کے ہاتھ جو بندے ہوئے تھے اس کو کانوں تک اٹھا لینا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے یہ ہو گئے پہلی زائد تکبیر آپ کو پہلے بھی کہا گیا ہے کہ رید کی نماز اور دیگر نمازوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رید کی نماز میں چھے زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں اب وہ چھے زائد تکبیروں کا نمبر آ گیا ہے سنہ پڑھنے کے بعد جو تیسرا کام آپ کو کرنا ہے وہ تین مرتبہ زائد تکبیریں کہیں گی ہیں تو زائد تکبیریں کہنے کا مطلب بہت آسان ہے سنہ پڑھ لیا تھا آپ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے ویسے ہی آپ اپنے ہاتھوں کو ڈائریک کانوں کی طرف لے جائیں یہاں پر لانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے چھوڑ دے یہ ہوگی پہلی زائد تکبیر پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ لینا ہے یہ ہوگئی آپ کی تین سائی تکبیر جو کہ پہلے رکعت میں تھی یہ ہوگئی آپ کے کل تین کام چوتھا کام یہ ہے کہ اگر آپ امام صاحب ہے ظاہر بات ہے آپ نماز پڑھا رہے ہو تو آپ کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے امام صاحب کے ساتھ صورت نہیں پڑھو گی امام صاحب ہے تو پھر وہ صورہ فاتحہ پڑھیں گے اور صورہ فاتحہ کے بعد جو بھی وہ صورت پڑھنا چاہتے ہیں وہ صورت پڑھیں گے اس کے بعد میں رکو ہوگا سجدہ ہوگا ایک رکعت پوری ہو جائے گی کوئی دقت ہوئی پہلے رکعت میں بلکل تقریب نہیں ہے یہ چار اسٹیک کے اندر ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے پہلا کام تھا ہمارا خانہ دوسرا کام تھا تین زائد تقبیر اس کے بعد میں تیسرا کام تھا تعوث پڑھنا تصمیع پڑھنا رکو اور سجدہ کرنا یہ سب کام ہم نے کیا اس کے بعد میں پانچوہ کام یہ ہے کہ جب ہم دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے ہوگی ہماری پہلے رکعت رکو کیا سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ اکبر کہتے ہیں دوسری رکعت کے لئے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوگے تو امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت انہیں آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے اور اگر آپ مقتدی ہے تو پھر بالکل خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قیرت کو سنیں گے اچھا یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ رید کی نماز میں جو بھی سورتیں پڑھی جاتی ہے وہ جہرن پڑھی جاتی ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں سورہ پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دیں اب یہ دوسری رکعت ہے دوسری رکعت کی تین زائی تکبیروں کا وقت آ چکا ہے سب سے پہلے امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی اور جو بھی سورت انہیں ملانے کی وہ ملانی اس کے بعد جنرلی طور پر ہوتا کیا ہے رکو کا نمبر ہوتا ہے لیکن اب ہمیں رکو نہیں کرنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا دی اور سورت کے بعد رکو کرنا ہے تو سورت اور رکو ان دونوں کے درمیان تین زائی تکبیروں کی باری ہے اب یہاں پر تین زائی تکبیریں کہنا ہے ہمارے ہاتھ تو بندے ہوئے تھے سورہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد رکو کرنا تھا لیکن ہم رکو میں نہیں جائیں گے ایسے ہی جیسے ہمارے ہاتھ بندے تھے فوراں اٹھا کر کامو تک لے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے یہ ہوگی ایک زائی تکبیر اب دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لے جائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر سے نیچے لے آئیں گے اور چھوڑ دیں گے یہ ہوگی تین زائی تکبیر پہلی رکعت میں تین زائد تقبیریں ہو چکی تھی اور دوسری رکعت میں یہاں پر تین زائد تقبیریں ہو چکی ہیں اب اس کے بعد ایک تقبیر باقی ہے وہ ہے رکو والی جب رکو کی تقبیر کہیں گے تو ہمیں ہاتھ جو نیچے تھے وہ اوپر نہیں کرنا ہے بلکہ جیسے نیچے ہاتھ تھے ویسے اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراں رکو میں چلے جانا ہے یہ ہو گئی آپ کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت مکمل رکو کر لیں رکو سے کھڑے ہو جائیں دونوں سجدے کر لیں اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں آپ کی نماز درست ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ عید کی نماز کے بعد دعا کا مسئلہ کیا ہے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے یہ ہیں کہ عید کی نماز سے بعد دعا کرنا ضروری سمجھتے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد دعا کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد پہلے تو عید کی نماز ہوگی بعد میں خطبہ ہوگا اچھا یہ بھی بات سمجھ لیں عید کی نماز اور خطبہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے جبکہ جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ عید کی نماز سے فارغ ہو جاؤ گے عید کی نماز کو سلام پھیر دو گے تو فوراں آپ کو دعا کرنی ہے مختصر ترین آپ کو دعا کرنی ہے اور اس کے بعد میں خطبہ پڑھنا ہے اور جب خطبہ ہو جائے تو خطبہ ہونے کے بعد میں دعا نہیں ہے دعا کب ہے صرف نماز کے بعد خطبے کے بعد نہیں ہے جب آپ نماز سے خارق ہو جاؤ گے تو پھر مختجیوں کی طرف رخ کرنا ہے ظاہر بات آپ مسلح پر کھڑے ہوں گے اگر آپ عیدگاہ میں ہیں مسجد میں ہیں تو وہاں پر آپ کے لئے ممبر کا نظم کیا گیا ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اپارمنٹ میں اپنے میدانوں کے اندر یا ایسی طرح اپنے آفیسس میں یا کارخانے میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ممبر نہیں ہے تو آپ کیا ہوگا دیکھئے ممبر کا ہونا خطبہ صحیح ہونے کے لئے شرط اور سروری نہیں ہے بینہ ممبر کے بھی خطبہ صحیح ہو جاتا ہے پس آپ کے بیٹھنے کا کوئی نظم ہو ایک کرسی ہو ٹیبل ہو اسٹول وغیرہ ہو بھی کافی ہو جاتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر آپ کو بیٹھ جانا ہے جیسے ہی آپ نے سلام پھیڑ دیا سلام پھیڑنے کے بعد آپ نے دعا کی اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد فوراں کھڑے ہونے کے بعد آپ کو خطبہ دینا ہے یہ تھے چند مسائل اور شرائط ایت کی نماز کے جن کو ذکر کرنا اس لئے ضروری تھا کہ عام طور پر نماز کے مسائل ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور بعض مسائل کے بارے میں ہم غلط حیمی کے شکار ہوئے رہتے ہیں اس لئے ان تمام مسائل کا تذکرہ کرنا ضروری تھا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں اپنے آفیسز میں اپنے بنگلوں میں عید کے نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل شالے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کی عیدوں کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور یہ عید ہم تمام کیلئے خوشی اور مسرک کا ذریعہ بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ